اسلام علیکم یہ دیکھیں یہ ہوتل میں بیٹھے ہیں نا تو پھر اس طرح ہی ہوتا ہے پوری بھار کے دے یار چلو یہ آگئی ہے جی چائے ادھر تو یہ آپ نے جناب ہماری گھومتی چائے دیکھی ہے اس سے آپ کو پھر اپنے دوست سے بھی ملاقات کروا دیتے ہیں یہ لے جی شیخ صاحب سلام کریں یہ شیخ صاحب کی بھی گھومتی چائے دیکھ لیں یہ گھومتی چائے کا یہ ہے ہماری جو چائے نا وہ گھوم رہی ہو اور اس کے پھر بڑے مطلب ہوتے ہیں کہ یہ کس کو گھومائے گی ٹھیک ہے تو شیخ صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ کا شکر الحمدللہ خیار خریت ہے اللہ کا کرم تو آپ تو سنائے چائے کا کب بھی مہنگا ہوگی ہے اتنا زیادہ ہر چیز مہنگی ہوگی ہے ہر چیز ہاں اور اس بندے نے جب سے یہ پاکستان میں اکمرانی کرنے کے لیے یا اس کو جب سے خواب آنے شروع ہوئے تھے ہاں ہاں تب سے لے کے بد امنی ہی پھیلی ہوئی ہے اور میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ کسی بھی گھر کا سربراہ جو ہے نا اس کی قسمت سے اس گھر کی برکت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس گھر کی ترقی ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ جب سے یہ ہمارے ملک کا بڑا بنائے یعنی پرائم نیسٹر بنائے تو ہمارے ملک کی کیا ترقی ہوئی ہے اس ملک کے اندر کس کو سکون ملا ہے کتنے غریب لوگوں کو اس سے ریلیف ملا ہے بلکل بیکار ہے یہ گھومیں بلکل بیکار ہے آپ دیکھیں کہ ملک جو ہے آگے جانے کی وجہے پیچھے گیا ہے اگر کوئی بھرا تھا تو وہ پچاس پہ ملک چھوڑ کے گیا تھا اب اس نے آگے انچاس اٹھالیس بلکہ اب تو تیس کر دیا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اس کے جو اتنے بڑے بڑے مشیر ہے فیفٹی تھری مشیر اور مزیر بانگے ہیں ترپن ایسے ہیں تو وہ اس کو سارے دن ٹی وی پر ڈیفینڈ کرتے ہیں پھر وہ کس چیز کا ڈیفینڈ کرتے ہیں سر آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی شخص اچھا کام کر رہا ہو اس کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اس کو اس طرح کی فوج بنا کے کیبنٹ اتنی بڑی کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی آپ کو اگر یاد ہو حامد میر کے شو میں کیپٹل ٹاک میں اس نے آکے کہا تھا کہ اگر مجھے گورنمنٹ ملتی ہے تو میں بارہ سے تیرہ منسٹر بس رکھوں گا کیبنٹ میری بارہ سے تیرہ لوگوں پر مشتمل ہوگی سر کون کون سی بات آپ جو ہے وہ دھورائیں گے جس کے اوپر یہ بندہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے اب اندازہ کر لیں اور مہنگائی کا عالم چیک کر لیں کہ ہر دفعہ جب بھی ہم اسلامباد کے کیسز کرنے آتے ہیں نا تو مہنگائی پہلے سے بڑی ہوتی ہے کم نہیں ہوتی ہے دیکھیں بیٹی اچھے شیخ صاحب نے باتیں کی ہیں تو واقعی یہ ہے ہم حیران اس وقت ہوتے ہیں جب اس کے سارے آٹھ دس مشیر یہ شباز گل اور یہ جناب فردوس آشے قوان ٹی وی پہ ہمارا سر کھا جاتے ہیں ہم اتنے بہر ہو جاتے ہیں کہ ٹی وی ان کو دکھاتے ہی جاتے ہیں اور یہ اتنی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں پھر کس چیز کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عام بندے کی زندگی میں ایک پرسنٹ بھی فرق پڑا ہو ایک پرسنٹ کتنا تھوڑا ہوتا ہے چلیں کسی چیز میں ہم یہ نہیں سمجھتے کہ چلیں جی ایک گھار نہیں بنا سکا یا یہ کوئی نوکریہ نہیں دے سکا تو آپ یہ دیکھیں نہیں اس نے کون سا کام کیا کیا پینشنیں بڑھا دی ہیں ہم ادھر وہ ریٹائر لوگوں کے کیس کرنے آتے ہیں یقین کرو دل سے ہم آج بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ کرے ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے کیونکہ وہ بیچارے سارے غریب ہیں اور لیکن لوگ ہمیں کہتے ہیں سر جی ایسا حکومت کو لوگ کو خیر دی توقع کوئی نہیں کیا سانو کوئی پیسے مل جان کے لوگ پوچھتے ہیں یعنی کہ کوئی اچھا کام نہیں کیا چلیں جی میں سمجھتا ہوں کہ مدینہ کی ریاست ہے دین کی نہ صحیح کو دنیا کی اچھی بات کر دے دنیا کی نہیں کی تو دین کی اچھی بات کر دے بندے کو دین دنیا دو چیزیں ہیں نا جی کوئی چیز چلیں جی وہ کہتے ہیں جی زیاء اللہ کا مارشل آیا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ جی اس نے تھوڑا بہت جی اسلامی چیزیں لگائی ہیں حدود کے کیس بنا دیئے تھے کہ جی چور دہت کٹو تو فلانا تو یہ وہ اس نے تو کوئی قانون سازی بھی نہیں کی اتنے نان سیریس گروپ میں اس کے لوگ ہے کہ اس نے ایسی باتیں ہی نہیں کی چلیں ہم میں درہ سیریس ہو گئے ہوں سوری تو آج کی یہ گھومتی چاہے آپ میں ادھر ہمارا جو اپنا سپریم کورٹ کا ایک رہیش والی جگہ ہے وہاں سے ہم آپ کو یہ سلام پیش کر رہے ہیں تو آپ جو دن کو میں نے ویڈیو بنائی تھی ایک تو وہ نظیر چوہان والی بنائی جس نے جناب خود ہی فتوہ دے دیئے کہ شہزاد اکبر نے کلمہ پاڑ لی ہے ان کا لیول دیکھیں شہزاد اکبر جی پہلے وہ کسی اور گروپ سے تھا تو جب وہ پولیس نے پکڑا تو اب وہ کہہ رہا ہے جی اس نے کلمہ پاڑ لی ہے اور میں اس کو معاف کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں پھر جناب ایک ویڈیو میں نے آپ کے سامنے بنائی کہ جی ووٹ کو عزت دو اس میں بھی آپ نے دیکھا ہے بڑے لوگوں کے مجھے فون آ رہے ہیں کومنٹس آ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ان کو مزے کی بات نہیں کیونکہ میں نے جو اس ویڈیو کا اینڈ کیا تھا وہ یہی کیا تھا کہ شباز شریف والا گروپ جو ہے نا وہ جیت رہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جناب میں نے آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو بھی شیئر کی تھی تو اس وقت اگر آپ کو میں اسلام آباد کا موسم دکھاؤں نا سامنے آپ کو وہ لائٹیں نظر آ رہی ہیں میں در ایک کلوز کر کے دکھاتا ہوں یہ لائٹیں ہیں یہ دیکھیں منال کی یہ اس وقت ہم کوئی چوتھے پانچ میں فلور پہ بیٹھے ہیں اوپر بالکل اوپر یہ منال کی آپ کو لائٹیں دیکھا دی ہیں تو اگر منال گئے تو وہاں بھی آپ کو مووی تو آپ سے دعا ہے کہ آپ خیر خریے سے رہیں کومنٹس کریں دیکھیں آپ کو ہماری ویڈیو کونسی پسند آئیے کہ نہیں اور آج جن دوستوں نے کوئی گپ شپ لگانی ہو تو وہ کال کر سکتے ہیں میں فری ہوں ہمیشہ کی طرح خدا حافظ